اسلام علیکم فرنس اگر پیچھے بھی ہو سکتے ہیں اور پلیس ہیٹرز ہماری ویڈیو سے دور ہیں پہلے ہم آپ کو اس ڈرامے کا تھوڑا سا ریویو دیتے چلیں تاکہ جو نئے آنے والی ویورز ہیں ان کو بھی کہانی کا پتہ چل سکے اس ڈرامے میں ارسل اور جیا کا مین قدار ہے جو کئی دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی شادی بھی ہوئی ہے لیکن جیا جانا چاہتی ہے باہر اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرنے ارسل نے چونکے اس سے بادہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد ضرور بے دے گا جیا کو باہر پڑھنے لیکن شادی کے فوراں بعد ہی ارسل مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم جاؤگی تو سارے رشتے ناتے توڑ کر جاؤگی جس پر جیا ہوتی ہے بہت ہی پریشان اور وہ اپنی ساس یعنی کہ شہانہ سے کہتی ہے جس پر وہ پورا پورا اس کا ساہ دیتی ہے اور آخر کار جب گول میں اس کنفرنس لگتی ہے تو بھی جان بھی اسی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کہ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو کے باہر سکولرشیپ پر بنے جا رہی ہے ورنہ ہمارے دو لڑکے سپنیاں لے لے کر پاس ہوتے ہیں جس پر جیا ہوتی ہے بہت زیادہ خوش اور ارسل ہوتا ہے بہت زیادہ کمگین تو ارسل کا باپ کہتا ہے کہ تجھے کیا مسئلہ ہے ارسل کہتا ہے اگر اس نے باہر جانا ہے تو سب کچھ ختم کر جائے گی تو ارسل کا باپ کہتا ہے چلو پھر تم اس کو میرے سامنے ڈیوورس دے دو تو ارسل کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈیوورس دے دوں گا اس کی یہ چاب بھی اتار دوں گا لیکن اسے کہیں کہ اپنے موں سے مانگیں اس بات پر ارسل کے باپ کو آ جاتا ہے غصہ اور وہ لگا دیتا ہے ایک چماٹ ارسل کے موں پر جیا بھی بہت ڈر جاتی پھر بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ارسل کہتا ہے میں بھی جیا کے ساتھ جاؤں گا اب اگلی بات یہ ہے کہ ارسل کے ماں باپ کو کیسے منائے جائے کیونکہ جیا بہت جل جال میں پھنسا لیتی ہے اپنے ساس اور سسر کو اس لیے وہی بات کرتی ہے ان سے جس پر وہی مان جاتے ہیں جو جب بیزہ لگنے کی باری آتی ہے تو جیا کا بیزہ لگ جاتا ہے اور ارسل کا بیزہ نہیں لگتا اور ارسل موں لٹکا لیتا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جیا بھی اب نہ جائے لیکن جیا کا تو یہ خواب ہے اس لیے جیا شروع کر دیتی ہے اپنی تیاری اور ٹھیک ایک دن جب رہ جاتا ہے تو اس کی فلائٹ میں جیا کی ہو جاتی ہے اس کی طبیعت خراب جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ تو میرے خیال میں کوئی گوڈ نیوز ہے یہاں پر جیا ہو جاتی ہے گمگین اور ارسل ہوتا ہے بہت ہی خوش کہ وہ باپ بننے والا ہے اور ایک تیر سے ہو جاتے ہیں دو شکار اب جیا بھی واپس نہیں جائے گی اور لیکن جیا اس بات پر بہت غصہ ہے سارے گھر والے اسے مانا کرتے ہیں کہ جیا احتیاط کرو نہ سریاں چڑھو نہ اترو نہ کہیں آؤ جاؤ بس ایک جگہ پر بیٹھ کر ارام کرو جو ابھی کہنا ہے ہم سے کہو لیکن جیا کو یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں ہے برداشت وہ کہتی ہے مجھے اس قیاد میں نہیں رہنا جس پر ارسل بھی اس کا بہت ساہ دیتا ہے اور اس کی بہت ہی کیئر کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیا کو یہ بھی نہیں ہے پسند جیا کا چونکہ خواب ٹوٹ چکے ہیں لیکن پھر جیا جب ہوسپیٹل جاتی ہے تو وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ نہیں ہے جیا پریکنٹ نہیں ہے یہ سن کر جیا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور واپس آتی ہے اور آ کر سب کو بتاتی ہے جس پر سب لوگ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں لیکن جیا کو کوئی فرق نہیں پرتا کیونکہ جیا کا بچپن کا خواب ہونے جا رہا ہے پورا وہ اپنے ٹکٹس کرواتی ہے اس بات پر ارسل کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے لیکن جیا اب کسی کا بھی خیال کیے بغیر اپنا فیوچر سکیور کرنے کے لیے باہر جانا بہت ضروری سمجھتی ہے اس دفعہ بھی سارے گھر والے بہت روتے ہیں لیکن جیا کسی کی کوئی بات نہیں سنتی وہ کہتی ہے آپ لوگوں کے کہنے پر میں باہر اس حال میں نہ جاؤں میں نہیں گئی آپ نے کہا نہ میں نے آپ کی بات مانی لیکن اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور میں ہر قیمت پر بہر جاؤں گی جس پر بھی دے جاتی ہے اس کو اجادت جب وہاں جاتی ہے تو شیری اور اس کی بیوی بھی ہوتے ہیں وہیں پر جیا کی ایمیورسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی کلاسز بھی لیکن یہاں ارسل مجنوب بن کر گھونتا ہے شیری اپنی بیوی کو لے کر واپس آتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو شیری کیوں تو واپس جانا ہی ہوتا ہے اپنے کام پر تو اس کی بیوی پاکستان میں ہی رہتی ہے لیکن شیری واپس لندن چلا جاتا ہے کیونکہ جیا بھی وہیں پر ہے جیا کی رہائش کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے جیا کو شیریار کے گھر جا کر رہنا پرتا ہے لیکن یہ بات کیسے کرے ارسل حزم وہ اس بات کو دلکل بھی برداشت نہیں کرتا اور بہت مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جیا ایسے کیسے شیری کے ساتھ اس کے گھر پر رہ سکتی ہے اگر اس کی بیوی ہوتی تو ٹھیک باتی لیکن وہ دونوں کے لئے گھر میں نہیں رہ سکتے تو جیا سے اس کی ساتھ کہتی ہے کہ شہانہ میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا ہے لیکن اس دفعہ تو غلط ہے تو ایسا کر تو واپس آ جا اب ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے تجھے جس پر جیا کہتی ہے کہ میرا بہت اہم سمیسٹر چل رہا ہے میں ایسے کیسے اس ٹھوپیس سی بات پر واپس آ جاؤں اور ویسے بھی ارسل تو ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ میں یہاں پڑھنے کے لئے نہیں آؤں نہیں پاکستان نہیں رہوں اس لئے وہ یہ سب کچھ ایسا کر رہا ہے آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئی کھیر شہانہ تو مان جاتی ہے لیکن ارسل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے یا تو آپ جیا سے کہیں کہ وہ واپس آ جائے نہیں تو میں اسے ڈائی وارس دے دوں گا یہ سن کر شہانہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور یہ بات جب بھی جانت کو پتا چلتی ہے تو وہ ارسل سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں کہ جاہے جو بھی ہو حالات جیسے بھی ہو تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ادھر سے شہری کی بیوی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ارسل بھی اسی بات پر ہی پریشان ہے کہ جیا اور شہری وہاں پر کٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور یہی مسئلہ اب میرا بھی ہے کہ میرا شہر میری ہی بہن کے ساتھ وہاں پر رہے گا وہ بھی ایک گھر میں جب یہ بات شہری کو پتا چلتی ہے تب وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میری تو بس یہ ایک فرینڈ ہے اور ارسل نے اس بات کو کیا نام دے دیا ہے وہ خیر اپنی بیوی کو تو سمجھا لیتے ہیں ادھر سے ارسل فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ جیا کے ساتھ نہیں رہے گا ادھر سے جیا کا سمسٹر بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن ارسل کو پتا نہیں ہوتا ارسل جب سوچتا ہے کہ اب بس اب ڈائی وارس پر تیار کر لانی چاہیے اور ڈائی وارس پر تیار بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے تو سامنے سے جیا آ جاتی ہے اور وہ روک لیتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو وہ صرف میرا ایک فرینڈ ہے اور تم نے اس بات کو کیا نام دے دیا ہے کس رکھ پر لے کر چلے گئے ہو کہ ارسل تو پہلے بھی اکل نہیں بنتا اور اسے بہت زیادہ نراض رہتا ہے لیکن پھر جیا اپنی آدھ اور شرارتوں سے اپنا بنا لیتی ہے پھر کچھ عرصے بعد ہی ارسل اور جیا کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا سنو چندہ سیزن ٹو کے ڈراما کے سٹوری کا ریویو اور لاسٹ اپیسوڈ تو دوستو آپ کو ہماری پریڈکشن کیسی لگی آپ کے خیال میں اس کا ان کیا ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا ہزار کیمئر سیکشن میں درکھیجے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینک 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 موسیقی